شرپتہ الائچی آپ نے پیا ہوگا لیکن اس کے اندر یہ جو مین چیز ہے سموک کہاں سے آرہا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے موسم گرم ہے اس لئے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ساتھ ساتھ انجوای بھی کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں موں میں ڈالوں گا اور میرے موں سے سموک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجان صیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر جلانی پارک میں مجود ہو جہاں پر جو ہے وہ جشنے بارہ کے سلسلے میں ایک فیسٹیول کا احتمام کیا گیا ہے ہم دسمبر میں بھی آئے تو ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک سموکی بال والے بائی جن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سموکی بال دیتے ہیں موں میں جب ڈالیں تو دھوہ نکلتا ہے آج انہوں نے ایک نئی چیز تعرف کروائی ہے متعرف کروائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شربت ہے اس کے اندر سے دھوہ نکر رہا ہے سموک ڈرنک اس کو کہتے ہیں جا آپ دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سموک جو ہے اس کے اندر سے نکر رہا ہے اچھا جب ہم اس کو پییں گے تو دیکھتے ہیں کہ موں سے تو دھوہ نہیں نکلے گا لیکن اس سے نکلتا رہے گا ناظرین یہ جو دیکھا آپ نے گرین اس کا کلر نظر آ رہا ہے اس کے اندر شربت ہے لائچی کا ذائقہ شربت ہے لائچی آپ نے پیا ہوگا لیکن اس کے اندر یہ جو مین چیز ہے سموک کہاں سے آ رہا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے موسم گرم ہے اس لئے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ موں سے سموک نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ کام کیسا ہے کیسے کرتے ہیں یہ جنیک چیز ہے یہ بہت کام ہے اور جنیک ہے ہر بندہ نہیں کرتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب میں موں میں ڈالوں گا اور میرے موں سے سموک سم نے اب پھر کوشش کرتے ہیں آج ہاں سنکار já ایک مجھے دیکھ سکتے ہیں میرے موں سے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سموک نکالنے کی اور یہ دیکھیں ہمارے بھائی ہیں اور یہ یونیک ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں لوگوں سے آپ نے سردیوں میں تو فوق دیکھی ہوگی لیکن سخت گرمی میں فوق جو ہے نئی چیز ہے یونیک چیز ہے آئیے ہم ان سے گتکو کر کے ڈانے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شفیق شفیق صاحب ہم سردیوں میں بھی آئے تھے آپ یہ کام کرتے ہیں آپ یونیک کام کرتے ہیں ماشرہ کتنے پیسے ڈیلی کمال لیتے ہیں شکر علاقہ اچھی روزگار مل جاتی ہے شادش ہوتا ہے کتنے بچے ہیں کتنے عرصے سے یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً تین سال سے کر رہے ہیں آئیڈیا کیسے آیا یونیک چیز ہے نئی چیز لے کر آئے باقی سٹالز کھانے پینے کے ہوتا ہے یہ صرف ان جوائے بلا سٹال ہے کیا فیل کرتے ہیں کس نے ایڈیا دیا تھا آپ کو پہلی دعا یہ بچہ ہے وہی ڈھونڈتا رہتا ہے اب اس نے بلکہ ایک حلال شیمپینگ بنا لی ہے حلال شراب جیسے کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہے حجمے کے لیے جن کا حجمہ خراب ہے وہ ان کے لیے بڑی اچھی ہوگی وہ حلال ہوگی آپ نے گھر میں تیار کیا آپ کے بیٹے نے یہ بھی ساری چیزیں گھر میں تیار کرتے ہیں جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسکٹس ہیں سموکی سموک بسکٹس اور یہ بولن سموک کے اور یہ جو ہے جوسیز ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹیڈز کے جوسیز ہیں جس کے اندر سے آپ جب پیئیں اس کو ٹیسٹ کریں تو سموک بنتا ہے تو کب تک اس کو لانچ کر کے آپ جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تو ہوتے ہیں ویسے سردیوں میں تو ہم ادھر ہوتے ہیں گرمیوں میں ادھر ہوتے ہیں مری میں یا نران میں تو ادھر لگائیں گے گرمیوں میں مری میں کب تک جانا ہے آپ نے مری میں کہاں ہوں گے ہمارے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر آپ سے ملاقات بھی ہوگئے آپ کو یاد کروائیں گے کہ راجہ صاحب نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور اب ہم آپ کے پاس جہاں پر بھی آئے ہیں ہمارا ہوگا ادھر ہے ماز اوٹل جی پیو کے اوپر جی پیو اس کے سامنے سٹار لگاتے ہیں اس کے آگے اور ایک نیچے کینٹ میں ہوتا ہے جو فوجیوں کا سٹار لگے ہوئے ہیں پنڈی پوائنٹ کی طرف جائیں مار روڈ سے فوجیوں کا ایریا ہے جی پنڈی پوائنٹ مجھے پتا ہے تو ادھر بھی ہوتے ہیں ہمارے سٹار گورنمنٹ کے سٹارلوں میں بھی ہوتا ہے تو کتنی دیر آپ گرمیوں میں مری جا کر سٹار لگاتے ہیں اور وہاں سے اچھی خاص امکم ہو جاتی ہے یہ روزوں کے بعد عید پہ جائیں گے تو پھر ساری گرمی ادھر ہی رہیں گے اچھا پھر دوبارہ جب تک کوئی ادھر نہیں آتا تو تب تک ادھر ہی رہیں گے اور پھر اس کے بعد برباری کا سیزن لگے گا ونٹر سیزن اوپر ادھر لگے گا سردی کا برباری کا تو یعنی کہ باقی ایڑی باندھ ہوتا ہے مری کا ایڑیا کھلا ہوتا ہے اس لیے اس طرح آپ کا کاروبار بھی پورا سال چلتا رہتا ہے گھر میں رونک بھی لگی رہتا ہے ہاں شکر شفیق نام بتایا جی نادنی شفیق صاحب واقعی بہت ہی شفیق اچھے منتی اور اماندار ہیں محبت اور پیار بھی کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ اور گھر کا نظام بھی چلاتے ہیں اور بارہ مہینے انہوں نے یہ کام رکھا ہے کہ بارہ مہینے چلنے والا کام ہے تاکہ رزق بھی چلتا رہے اور یونیک اور نیو آئیڈیا ہے جس سے بہترین انکم کا ذریعہ بھی بنا اور گھر کا نظام بھی چلاتے ہیں ناظرین بہت اچھا لگا اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں سموکی بال کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جلانی فیسٹیمل میں آئیں انجوائے کریں اگر نہیں تو پھر ایٹ کے بعد آپ جی پیو چوک مری میں ملیں ان سے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجر نسیر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ایک سر منت بارہ ملتے ہیں اللہ حافظ ناظرین میں جانے سے پہلے یہاں پر یہ بتاتا جلوں کہ حلال شراب جو ہے یہ تعرف کروا رہے ہیں ان کا بیٹا گھر میں اس کو منفیکچر کر رہا ہے بنا رہا ہے نیسٹ جب بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شرک کریں گے اور فارمولا بھی بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ حرام کھانے کی بھی حلال شراب پیئیں اور جو ہے اپنا میدہ بھی سیٹ رکھیں اللہ حافظ